آج رمضان سپیشل میں میں آپ کے لئے ایسی ریسپی لائی ہوں جو دیکھنے کے ساتھ بہت ٹیسٹی بھی ہوگی رمضان میں روز ہی کچھ الگ کھانے کو جی چاہتا ہے تو آپ بھی یہ نیو سنیکس کی ریسپی رمضان میں بنائیں تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پوٹیٹو برڈ سنیکس تو یہاں پر فلاور برڈ بنانے کے لئے میں نے لیا ہے میدہ تین کپ میدے کے اندر ایڈ کریں گے نمک ایک چائے کا چمچ انسٹانٹ ایسٹ شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ چینی شامل کریں گے دو چائے کے چمچ اگر آپ کے پاس پاورڈر شگر ہے تو یہ بہت بیسٹ ہے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب یہاں پر میں ایڈ کروں گی نیم گرم دودھ ایک گلاس یعنی دھائی سو ایمل دودھ کے جگہ پر آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں مگر دودھ کے ساتھ جو بریٹ ہوتی ہے وہ بہت سافٹ بنتی ہے تو آپ بھی ملک لازمی ڈالیے گا اب یہاں پر میں پانی یوز کروں گی ایک چھوٹا گلاس یا جتنا اس کے لیے اس ریسپی کے لیے ضرورت ہوگی میں اتنا ہی پانی اس میں یوز کروں گی زیادہ پانی مٹ ڈالیے گا اب یہاں پر میں نے آئل لیا ہے ون فورت کپ مگر تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ایک بار میں آئل یوز نہیں کریں گے ہم شروع میں جو ہماری ڈو ہوتی ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ بہت زیادہ چپکتی ہیں لیکن جب ہم آئل کا استعمال ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو یہ بلکل بھی چپکنا بند کر دے گی پانی اور دودھ آپ نے بلکل بھی گرم نہیں لینا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ گرم پانی اور دودھ کا استعمال کریں گے تو آپ کے جو ڈو ہے وہ بلکل بھی رائز نہیں ہوگی اب ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اس کو ایک گھنٹے کے لیے گرم جگہ پر رکھ دیں گے یا جب تک یہ رائز نہ ہو جائے تو جب تک ہماری ڈو رائز ہوگی تب تک ہم سنیکس کے لیے فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے وائل آلو لیے ہیں ون کیجی اب اس میں نمک جائے گا ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ جائے گی ون ٹی سپون چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون پودینے کے پتے ڈالیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ یا جتنا آپ کو پسند ہو اتنا آپ ڈال لیں دھنیا بھی اس میں ڈالیں گے تین سے چار کھانے کے چمچ یا جتنا آپ پسند کرتے ہیں آپ اتنا اس میں ڈال لیجئے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے بریڈ کے اندر فیلنگ کیلئے میں پوٹیٹو کے مکسر سے چھوٹی چھوٹی بال بنا دوں گی کچھ اس طرح سے سارے مثالے سے ہم بول بنا کر رکھ دیں گے تاکہ ہمارا کام ایزی ہو جائے پوٹیٹو سنیس کی یہ ریسپی بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی یونیک ہے اس سے پہلے یقیناً آپ نے یہ ریسپی کبھی بھی نہیں دیکھی ہوگی تو یہاں پر جی دو گھنٹے گزرنے کے بعد ہماری جو ڈو ہے وہ بھی رائز ہو چکی ہے تو ساری ڈو کو ایک بار پھر سے اکٹھے کرنے کے بعد اس کے دو حصے کر دیں گے ایک حصے کے ہم چھے حصے کر دیں گے یا پھر آپ جتنی بڑی فلاور برٹ بنانا چاہتے ہیں اتنے حصے کر لیں اب دوبارہ سے ہم ساری ڈو کے پیڑے بنا لیں گے لیکن زیادہ دبا دبا کر پیڑے مت بنایے گا کیونکہ اگر ہم ڈو کو زیادہ دبا کر پیڑا بنائیں گے تو پھر جو ہماری ڈو ہوگی وہ بعد میں اچھے سے رائز نہیں ہوگی تو بس اسی طریقے سے ہم ساری ڈو کے پیڑے بنا لیں گے اب ہاتھ سے ہم پیڑے کو پریس کریں گے اور پھیلا کر سینٹر میں پوٹیٹو بول رکھ دیں گے اس کو بیلنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اب اس کو فلاور کی شکل دینے کیلئے میں اس میں کٹ لگاؤں گی چار عدد آپ دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورت ہماری فلاور برٹ تیار ہوگی اب ہر حصے کو ہم اٹھائیں گے اور پوٹیٹو بول پر لپیٹ دیں گے کچھ اس طرح سے پانی لگائے بغیر بھی ہماری جو ڈو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے پوٹیٹو کے اوپر لپیٹ جائے گی تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم سارے ہی فلاور برٹ ریڈی کر لیں گے اب یہاں پر برٹ کو اچھا سا کلر دینے کیلئے ہم لیں گے ایک انڈا اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے ہم نے انڈے کے اندر کوئی نمک وغیرہ ایڈ نہیں کرنا ہے بس سمپل انڈا پھینٹنا ہے اور برش کی مدد سے ساری فلاور برٹ پر لگا دینا ہے اب یہاں پر میں سپرنکن کروں گی سفید تل اگر سفید تل نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کلونجی بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہماری برٹ ہے وہ ریڈی ہے بیک ہونے کے لیے تو سب سے پہلے دو سو ڈگری پر پانچ منٹ کے لیے ہم نے آون کو پری ہیٹ کریں گے اور پھر دو سو ڈگری پر تیس منٹ کے لیے ہمیں اسے بیک کریں گے بیک ہونے کے فوراں بعد میلٹی وٹر میں تھوڑا سا دھنیا کے پتے ڈال کر اسے برش کر دیں گے وٹر سے جو بریڈ ہوتی ہے وہ بہت سوفٹ ہو جائے گی امید ہے کہ آپ کو میری یہ رمضان سپیشل کی ریسپی بسند آئے گی اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ